دیکھ رہے ہیں ملک کا ایک لائر ہونے کے وجہ سے آپ کو پوری ہسٹری تو پتا ہوگی کیا آپ نے کبھی پیچھے آپ کے جتنا آپ نے ایکسپیرینس ہے جتنا آپ کے پاس علم ہے کیا کبھی ملک کی یہ اس طرح کی سیجویشن پیدا ہوئی تھی جو آج ہے دیکھیں یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں ایسا جو ہے نائن مئی جو ہے یہ بہت دکھ بھرا دن تھا پاکستان کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا اور جو ہماری یادگار شہدہ کی یادگاریں تھی اور یہ جو جناحوس تھا اس کی جو بھرمتی ہوئی ہے یہ پورے پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا یہ جو شہید ہیں یہ ہمارا پرائیڈ ہیں ہمارا پراؤڈ ہیں اور ان کی عظمت کا صرف اس وقت پتا چلتا ہے جب یہ آپ سیاچن گلیشئر میں جائیں برزل پاس میں جائیں جہاں پہ انسانی خون کو جمع دینے والی تھنڈ ہوتی ہے برف باری ہوتی ہے وہاں پہ ہمارے یہ جو نوجوان ہیں ہماری افہاج کے سپائی جو ہیں وہاں پہ آدھ 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 جسم ان کا برف میں ڈھکا ہوتا ہے اور یہ پاکستان کی حفاظت کے لیے چاکو جہاں پر کور کمانڈر گھر کے ہاؤس کے بات کی تو کور کمانڈر ہاؤس تو سر جب جناح کے ٹائم کے اندر ہی اس کو کور کمانڈر ہاؤس کے قرار دیا گیا تھا جناح صاحب نے کورٹ کے اندر کیس دائر کیا ہوا تھا کہ میرا گھر ہے مجھے واپس دیا جائے تو آپ ایک لائر ہے آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن تو ہوگی میں بلکل جو ہاں تک اگارڈن ٹو می نالیج می بی رائٹ آر رانگ یہ حضرت قید عظم محمد علی جناح کا گھر تھا اس کے بعد ابھی یہ پارٹیشن نہیں ہوئی تھی تو ان سے یہ جو انگریز اس وقت کا تھا اس نے قرائے پر یہ لیا انگریز سرکار نے قرائے پر لیا اس کے بعد پھر پاکستان ماظرِ وجود میں آ گیا اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد اتنا عرصہ قید عظم محمد علی جناح جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر تھے وہ زندہ ہی نہیں رہے جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے اس کو پرسو ہی نہیں کیا اس لیے پرسو ہی نہیں کیا یہ پورا ملک ان کا گھر تھا یہ ایک جناح ہو اس کی بات نہیں ہے یہ پورا پاکستان جب ان کا تھا تو ان کو کیس دائر کروانے کے کیا ضرورت پڑی دیکھیں کیس کا جہاں تک میرے نالج میں ہے بعد میں کوئی لٹیگیشن شروع ہوئی ہوگی لیکن قید عظم محمد علی جناح اکارڈنگ ٹو مائی نالج خود ریلنگوش کر گئے تھے کہ وہ ایک عظیم انسان تھے انہوں نے ایک وطن کو ازاد کرایا تھا ان کے سامنے یہ بہت کم اشیو تھا انہوں نے اپنی پوری زندگی جو وقالت ہے اس وقت اروج پر تھی انہوں نے پاکستان کی بنانے کی خاطر اس کو بھی مد نظر نہیں رکھا یہ گھر یہ جو ہے قید عظم محمد علی جناح کا یہ ہمارے سامنے ایک عظمت کی نشانی تھی صرف لاہور میں لاہور کے عبادی ہے دو کروڑ اس میں سے تقریباً دو سے اڑھائی ہزار جو شہر پسندہ ناصر ہیں انہوں نے جا کے وہاں پہ دعویٰ بولا ہے باقی پوری جو عوام ہے اس نے ان کے ساتھ بلکل ڈسٹنس پہ چلے گئے ہیں اب آئین اور قانون کے مطابق ویڈیو کرو پراسس لا جو اپنا راستہ بنا لے گا اور قانون کے مطابق ان کو سزائیں ملے گی ایون کے جو بڑی لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب نے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ میرے کارکن نہیں تھے جنہوں نے وہاں پہ جناح ہاؤس پہ دعویٰ بولا ہے یا جنہوں نے شہدہ کے جو مجسمے تھے ان کی بھی حرمتی کی ہے وہ تو خود ان سے ان سے الگ ہو گئے ہیں اور فواد چودری کا ریسینٹلی بیان تھا یہ پاکستان فوج پاکستان یہ پہلے ہیں اس کے بعد ہماری پولیٹیشن بعد میں ہے سر ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپ ڈیویلیمنٹ کے تھوڑی سے بات جیت کر لیتے ہیں سر ڈیویلیمنٹ کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو سر ہم انیس سو سنتالی سے لے کے ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزیں ہم نے ڈیویلپ کر لی جو دنیا کو بتا سکے کہ بھائی ہم نے یہ چیزیں بنا لی ہے کیا اگر ریلوے نظام کی اگر بات کریں یا اگر آپ کسی بھی سیکٹر کے اندر بات کریں کیا ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سیکٹر ڈیویلپ کیا ہم نے کیا سیکٹر ڈیویلپ کیا دیکھیں اوورال پاکستان کی عبادی اس وقت 23 کروڑ کے لاکھ بھا گیا ہے یہ ایک بڑی عبادی والے جو ملک ہوتا ہے اس میں کچھ ویکیوم رہ جاتے ہیں کچھ خلا بھی ہوتے ہیں دیکھیں آپ کی یہ جو عبادی ہے یہ تھک پاپولیشن ہے جو پنجاب ہے جو جنوبی پنجاب ہے اس کے بعد جو آپ شمالی پنجاب کی طرف ہے اس میں جنوبی پنجاب کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ اتنی تھک پاپولیشن نہیں آئے آپ بلوچستان کو لیجئے آپ گلگت بلتستان کو لیجئے کے پی کے کو لیجئے یہ جو علاقے ہیں یہ اس میں جو ایک ریسنٹلی جو پچھلے دس پندرہ بیس سال میں ریسنٹلی آپ کے پاس جو ٹرکی ہوئی ہے دیکھیں پاکستان نے اپنے آپ کو یہ جو الیکٹرک سٹی ہے اس میں پاکستان نے خود مختیار کیا ہے اپنے آپ کو اب ہماری جو کنزمشن ہے وہ بائیس ہزار میگا وارٹ ہے اور ہماری پروڈیکشن بھی راؤنڈ اباؤٹ ہے اس کے بعد لاہور سے کراچی تک یہ جو بہت بڑی طویل موٹر وے بن چکی ہے اس کے بعد لاہور سے سلام آباد تک ایک راستے ٹھیک ہیں ہزارہ موٹر وے بن چکی ہے وہاں پہ ٹنل بن چکے ہیں اور اس کے بعد ٹھیک ہے کچھ ریک بھی گئی ہیں جگہیں کچھ توجہ نہیں دی جا سکی لیکن اوورال جو حکومت ہے سی پیک کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے اور وہ تقریباً اتنی ڈیویلمنٹ جتنی آپ نے مجھے گنوا دی کیا ان ڈیویلمنٹس کو لے کے ہم کسی پڑوسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ بتا دی جیگا کہ جتنی ڈیویلمنٹس ہمارے پاس ہے کیا ہم ان کو لے کے کسی پڑوسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ پڑوسی ملک جو ہے وہ آوانستان ہے ہمارے نائبر میں ایران ہے ہمارے نائبر میں انڈیا ہے دیکھیں اکارڈنگ تو مای نالیج جو انڈیا ہے وہاں کے لوگ یہاں پہ کچھ ججز صاحبان یہاں پہ تشریف لاتے ہیں ایز نائبر تو وہ یقین کریں جب لاہور سے اسلام آباد یا پشاور کی طرف موٹروے پہ سفر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں ہمارے پورے انڈیا میں ایسا کوئی سٹریکچر نہیں ہے جس کے اوپر ہم سفر کر رہے ہیں بہت بڑی بات کر رہے ہیں جی سر وہ مطلب ہے ان کے ساتھ بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی نہیں ہے سڑک جیسے آپ لاہور سے پشاور جا رہے ہیں اسلام آباد جا رہے ہیں اب ہزارہ موٹروے بن گئی ہے ساتھ ساتھ کلومیٹر کی ٹنل بنائی گئی ہے جہاں دو دو گھنٹے ٹائم آہ کنزیوم ہوتا تھا جاتے ہوئے وہاں پہ اب چار سے پانچ منٹ میں آپ ان ٹنل میں سے ایپٹ آباد کی دو ٹنل ہے مانسیرہ ٹنل ہے آپ کہاں سے ہمیں بسکلی فرام بکھر سہے ہیں صحیح ہو گیا سر آہا ٹھیک ہوگی چل رہا ٹھیک ہے سر ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ایک ریلویٹ ٹریک بننے جا رہا ہے کدھر سے رشیا سے ایران کر ایران تک اور بیچ میں بینیفٹ کس کو ہو رہا انڈیا کے ذریعے بن رہا سر اگر میں بات کروں آپ کو بتاتا چلوں تو سر دنیا کا ایک دنیا بھی ریلائیبر کر رہی ہے صرف انڈیا کے اوپر کیا وجہ تھا اگر میں بات کروں دبائی سودی ریبیا چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ مل کر کام کریں اگر میں بات کروں افغانستان کے انڈیا نے بیلین اور ڈالرز کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے اگر میں بات کروں بنگلہ دیش کے انڈیا نے بیلین اور ڈالرز کی انویسمنٹ کی کیوں ہم انڈیا کے نام سے کیوں ہم ریلیشن کو بیٹر نہیں کرنا چاہتے اس کو تھوڑا ڈیفائنڈ کیجئے گا اس میں میری گزارش یہ ہے کہ انڈیا ایک تو انسانی آبادی کا ساتھاں حصہ ہے انسانی آبادی کا بلکہ چھٹا حصہ آپ کہیں گے انسانی آبادی کا چھٹا حصہ ہے چھٹا حصہ ہے انسانی آبادی کا اور اس کے بعد اس لیے ایک انڈیا کی ایک آبادی ہے اس کے حساب سے آپ دیکھیں جو ایران کی آبادی ہے اور اوانستان کی آبادی ہے اس کے ایز کمپیرڈ ایڈیا بہت بڑا ملک ہے وہاں پہ ایک ان کو جو اکنامیکلی آہ بینیفیکٹ نظر آتے ہیں وہاں پہ ان کی پروڈیکشن کے کنزمشن کے زیادہ چانس ہے اوورال جو پاکستان ہے پاکستان کی آہ پچھلے جو پانچ تین چار سال ہیں وہ پاکستان کے ایڈیورس رہے ہیں آدھروائز تو پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے گول اچیو کیے ہیں بلکل صحیح ہوگی سب کوئی مجھے سیدیورس رہے ہیں